یہ کبھی بھی نہیں ہوگا مرنے کے بعد جو گیا اللہ کے پاس مولوی اور ارہاں ڈھکوصلے بنائے ہوئے ہیں کوفی ڈھکوصلے کوفی ڈھکوصلے کا نام مدنی گلدستہ رکھ دیا ڈھکوصلے ہیں بغداد کے نام لگا دیا مدینہ کارہ مدینہ والے کی یہ فائن قادری صاحب کو میں سن رہا کہتے ایک عورت آئی اس کا ایک ہی بچہ تھا روتی بھی لے کے آئی ایک بابا جی کے پاس زہر و قطار رو رہی ایک مدنی منہ دوڑتا وہ آیا مدنی منہ نے پوچھا اممہ کیوں رو رہی کہا بیرا بٹا بڑا بیمار تھا بڑا بیمار تھا بڑا رو رہا تھا تکلیف میں تھا مجھے پتہ لگا یہاں کوئی بابا جی رہتے ہیں میں لے کے آئی بابا تو نہیں آیا موت کا برشتہ پہلے ہی آگیا مر گیا کہا پھر کہا وہ اندر سے حجوے میں سے بابا جی نہیں نکلے اور کہا سبر کر بیپی بس سبر کر بس اب کچھ نہیں ہو سکتا میں بڑی امید لے کے آئی تھی لیکن یہاں پیر صاحب تو مجھے سبر کہہ کے چلے گئے وہ چھوٹے سے مدنی منہ نے ہستے کھیلتے ہوئے سے دیکھا کہا ماں تو کے لئے مر گیا یہ تو ہیل رہا ہے بلکہ ٹھیک تھاک پڑا ماں نے اچانک جو کفن کھول کے دیکھا تو وہ اندر ہس رہا تھا کھیل رہا تھا اتنی دیر میں وہ پیر صاحب بھی نکل آئے وہ پیر صاحب نے دیکھا کہ بچہ زندہ ہے اور وہ مدنی منہ کھیلتا پھر رہا ہے تو کہانی سمجھ گئے اور ڈنڈا اٹھا کے اس کے پیچھے دوڑے کہ ابھی سے تو اللہ کی قدرت کے نظام کے اندر ہیر پھیر کرنے لگیا ابھی سے تو نے اللہ کی قدرت کے نظام کے اندر ہاتھ ڈالنے شروع کر دیئے وہ مدنی منہ آگیا کے دوڑ رہا ہے یہ بابا سوٹا لے کے پیچھے دوڑ رہا ہے دوڑتے دوڑتے اچانک مدنی منہ قبرستان میں داخل ہو کر کہتا ہوں مردوں مجھے بچاؤ یہ بندہ مجھے مارنے لگا ہے قبروں سے تین سو مردے نکل کے اس کے سامنے دیوار بنا کر کھڑے ہو کہا جانتے ہو وہ کون تھا وہ مدنی منہ کون تھا وہ مدنی منہ فیر عبدالقادر جیلانی تھے وہ اندر سے نکلنے والا بابا وہ اس کا نانہ تھا جب اس نان میں نے دیکھا کہ میرے نواز سے نے تو تین سو ایک بچے کے پیچھے بھاگا تھا کہ تُو نے اس کو کیوں زندہ کیا اس نے تین سو مردے زندہ کر لیے تو وہ کہتا بیٹا ہم تیری شان کو نہیں پہنچ سکتے ہمیں ایک باتردہ خاتون اپنے منہ کی لاش کیاگر میں لکھتا ہے سیبے سے چمتا ہے زارو کتا رو رہی تھی کتنے بھی ایک مدنی منہ دورتا ہوا آتا ہے اور اندردانہ بہجے میں اس خاتون سے رونے کا سبب پوچھتا ہے وہ رکھے میں کہتی ہے بیٹا میرا شوہر اپنے لختے جگر کے بیدار کی حسرت لیے دنیا سے رقصت ہو گیا ہے یہ بچہ اس وقت پیٹ میں تھا اور اب یہی اپنے باپ کی نشانی اور میری زندگانی کا سروایہ تھا یہ بیمار ہو گیا میں اسی خانتہ میں دم کروانے گا رہی تھی کہ راستے میں اس نے دم توڑ دیا ہے میں پھر بھی بڑی امیت لے کر یہاں حاضر ہو گئی کہ اس خانتہ والے بزرگ کی ولایت کی ہر طرف دھوم ہے اور ان کی نگاہ کرم سے اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے مگر وہ مجھے صبر کی تلقین کر کے اندر تشید لے جا چکے ہیں یہ کہہ کر وہ خاتون پھر رونے لگی مدنی منہ کا ذل پکھل گیا اور اس کی رحمت بھری سبان پر یہ الفاظ چھوڑی لگے محترم آپ کا منہ مرا ہوا نہیں بھئی کہ زندہ دیکھو تو سہی حرکت کر رہا ہے دکھیائی ماں نے بیتابی کے ساتھ اپنے منہ کی لاش پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہ سچمچ زندہ تھا اور ہاتھ پیر ہلا کر کھیل رہا تھا اتنے میں خانتہ والے بزرگ اندر سے واقع کرشید لائے بچے کو زندہ دیکھ کر ساری بات سمجھ گئے اور لاتھی اٹھا کر یہ کہتے ہوئے مدنی منہ کی طرف لکھے کہ تُو نے ابھی سے تقبیر خداوندی کے سربستہ راز کھولنے شروع کر دیئے مدنی منہ وہاں سے بھاگ چلا ہوا اور وہ بزرگ اس کے پیچھے دوڑنے لگے مدنی منہ یقایت قبرستان کی طرف مرا آپ بلند آواز سے پکارنے لگا اے قبروانو مجھے بچاؤ تیزی سے لپکتے ہوئے بزرگ اچارے کھٹکٹر رکھ گئے کیونکہ قبرستان سے تین سو مردے اٹھ کر اسی مدنی منہ کی دھال بن چکے تھے اور وہ مدنی منہ دور کھڑا اپنا چاند سا کہہا چمکاتا مسکرہ رہا تھا اس بزرگ نے بڑی حسرت کے ساتھ مدنی منہ کی طرف دیکھ کے وہ کہا بیٹا ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے اس میں تیری مرضی کے حالے اپنا سر پسلیم ہم کرتے ہیں مچھے مچھے اور پیارے پیارے سرے بھائیو آپ جانتے ہیں وہ مدنی منہ قوم کا تو سنیئے اس مدنی منہ کا نام عبدالقادر تھا اور وہی آگے چل کر غفظ العظم علیہ رحمت اللہ علیہ کرم کے مکب سے مشہور ہوئے اور وہ بزرگ ان کے نانا جان حضرت سے سیدنا عبداللہ سومعی علیہ رحمت اللہ القبی تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِحَا یہ تمہارا کوفی منہ ہے مدنی منہ نہیں مجھ سے سنا مدنی منہ کی کہانی محمد کریم کی گود ہے پیارے حبیب کے لگتے جگر ہے ابراہیم فوت ہو رہے ہیں اور ہوں کے فوت آنکھوں سے موتی گر رہے ہیں مصطفیٰ کے صحابی کہتی ہے آخر روتے ہو کہا یہ رحمت ہے جو ابراہیم کی جدائی پہ آنکھوں سے پرستی ہے ابراہیم تیری جدائی نے محمد کو گمدین کر دیا صل اللہ علیہ وسلم زبان سے وحی کہوں گا جس سے میرا اللہ راضی ہوگا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِحُ میرے پیارے حبیب کی گود میں سرطاج مدینہ کی گود میں لخت جگر فوت ہو رہا ہے مصطفیٰ اس کو زندہ تمہارا مدنی منہ جو ہے وہ بی بیوں کے بچے زندہ کر دیتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِحُ یہ قصے ہیں یہ کہانی ہیں جو لوگوں نے گھر لی کہ اللہ ہرگز نہیں اِنَّا كَلِمَةٌ ہُوَا قَائِلُهَا یہ وہ حسرت بھرے جملے ہیں جو انسان کے مو سے نکلیں گے پورے نہیں ہوں گے پورے نہیں ہوں گے کہ بارہ سال کی ڈُبی بھی براتوں کو یہ تار دیں یہ زندہ کر دیں یہ میڈن کوفہ میڈن کراچی میڈن بغداد کہن یہ ہیں جس کا اللہ اور اس کے رسول کی شریعت سے کوئی تعلق نہیں موسیقی